درمیان ڈالی جائیں اور کہا جائے یہ تاریخ کا بہت بڑا نمونہ ہے ہم نے تحقیق سے لکھی یہ کتاب میرے عزیزو ایسے لوگ دھوکے بعد ہیں ایجنٹی کرتے ہیں اور ایسے لوگ شعوریہ غیر شعوری طور پر دشمنانِ اسلام اور دشمنانِ دین کے بہرحال میرے عزیز یہ شکار ہیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے صحابہ امتِ صحابہ نبی علیہ السلام کے بعد امت کے اندر حق و باطل کا میعار ہیں انہیں جو صحبت کا ایک لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے یقین مانیں وہ لمحہ اگر ترازو کے ایک پڑھنے پر رکھ دیا جائے اور کائنات کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی صالحین اور اولیاء ہیں ان کو ایک پڑھنے پر رکھ دیا جائے تو صحابی کے مقام کو پاسکتے ہیں نہیں پاسکتے ہیں یہ ہے صحابہ کا مقام یہ ہے صحابہ کی عزمت اور یہ ہے صحابہ کی محبت میرے عزیزو ہماری دعوت یہی ہے کہ اپنے صحابہ کے مقام کو اور ان کی عزمتوں کو سمجھو اور کسی کے بہلاوے میں نہ ہو اور ان کے عزت و احترام کرو وہ دین کے سب سے پہلے مسلمان سب سے پہلے حاملین کتاب و سنت تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پیغام کو من وعنہم تک پہنچایا ہے ہم ان سے محبت کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالی ہمارا حشر بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا اور صالحین اور یہی صحابہ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا حشر ہوگا توفیق ادا فرمائے اور ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں میں صحابہ کرام کی محبت ڈالیں ادھر ادھر کی قصے اور ادھر ادھر کی کہانیاں بتلانے کے بجائے ہم اپنے بچوں میں بچپن ہی سے چھوٹے چھوٹے صحابہ بڑے بڑے صحابہ ان کی بہادریاں ان کی صداقت ان کی امانت کے قصے صیرت کے اندر موجود ہیں اپنے بچوں کے دماغوں میں ڈالیں صحابہ کرام کی محبت پیدا کریں تاکہ ہماری اولاد بھی صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام اور ان کی جلالت اور ان کی رفعت و منزلت کو سمجھنے اور اس کے مطابق ان کا احترام اور عدب کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ ادا فرمائے اور ہم سب جدنے بھی حاضرین ہیں اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں جتنے بھی ہمارے والدین والد والدہ اور عیزہ خارب انتقال کر چکے ہیں پاک پروردگار ان کے سیاد کو ان کے گناہوں کو حسنات اور نیکیوں میں تبدیل فرمائے مولا الہا العالمین ہم سب کی نیک اور جائز ضرورتوں کو پوری فرمائے مولا پاک پروردگار ہم میں جو فقیر ہیں ہم میں جو بے روزگار ہیں ہمیں روزگاری عدا فرمائے مولا ہمیں جو پریشانحال ہیں پاک پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے مولا ہم میں جو بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں صحابہ اولاد بنا دے ان کے آنگنوں کا بھی پھول عدا فرمائے مولا اور جو صحابہ اولاد ہیں ہماری بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا ہمارے بہنوں کی ہماری بیٹیوں ہماری بہووں کی عزت و عبرو کی حفاظت فرما دے مولا اور انہیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا جو مریض ہیں پاک پر وردہ ہاسپٹلوں میں ہیں شفاقانوں میں ہیں اے الہ العالمین انہیں تو اے الہ العالمین ان کو تو مکمل شفایابی عطا فرما مولا آمین یا رب العالمین وصل اللہ علا نبینا محمد وعلا علی وصحبی اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ دس پندرہ منٹ میں اس کا جواب دیں گے اس کے بعد محفل ختم ہو جائیں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے دین کی مجلسیں اور جب مجلس ختم ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ مجھے آپ سب چلے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرشتے مجلس میں ہوتے ہیں وہ فرشتے خوشخبری سناتے ہیں لوگوں کو اور وہ اگر ہم سنیں تو ہماری خوشنصیبی ہے بہرحال سنتے کہاں ہیں لیکن ہمارے نبی نے صحیح فرمایا ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے بھلے ہم سنیں نہ دیکھیں پر میرے نبی سچے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ جب بھی مجلس ختم ہوتی ہے اور لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں ارجعو الہ بیوتکم قد غفر تم لڑ جاؤ اپنے گھروں کی طرف اللہ نے تمہارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو میرے بھائیو دس پندرہ منٹ کی بات ہے اس کے بعد مکتب دعوت و عطل جالیات کی طرف سے کچھ بہت تھوڑی بہت یعنی آپ کی زیافت کا انتظام کیا گیا ہے دعوت کو تو یوں بھی نہیں ٹھکرایا جاتا ہے تو یہ آپ کو دعوت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دعوت کو قبول کیجئے آپ بغیر کھانا کھائے ہوئے نہ جائیے گا ورنہ یہ امانت ہے یہ اس لئے آپ دس زیادہ نہیں پہتے میں خود تھک چکا ہوں بہت مختصر طور پر میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اللہ جزائے خیر دے جہاں تک آپ نے اتنا جھیلہ ہے تو تھوڑا سا اور جھیل لیں اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور فعلی صفات کیا ہیں اور یہ بھی بتلائی ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے انشاءاللہ کل میری تقریر ہے من المعبود معبود کون ہے اس کے صفات کیا ہیں انشاءاللہ یہ سوال میں کل کے لئے رکھتا ہوں کیونکہ یہ سوال کل کے موضوع کے سے مناسب ہے اللہ جزائے خیر دے کل یہی اسی مسجد میں جمعہ کے جشت بات معبود کون ہے آپ جس کی پوجہ اور پرستش عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہے اس کا تعارف کیا ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے ایک گھنڈے کا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا اس میں بھی اس میں بھی دوپہر کے کھانے کی آپ کو بنانے کی جھنجٹ نہیں ہے کیا تھا میں اجازت لے لوں کبھی میرے ہی سر آ جائے بھائی تکام غا میں نے اعلان کر دی اس لئے مولانا سے اجازت لیا ہوں انشاءاللہ کھانا ہونا بنانے کی فکر نہ کیجئے نماز پڑھئے بارہ گیارہ بجے تک سوئیے جائیے نماز پڑھئے اور سورہ القحف کی تلاوت کیجئے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ قحف کی جو تلاوت کرتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک کے ایک نور پیدا فرماتا ہے جو نور کے سائے میں چلتا ہے تو آپ لوگ سوئیے آرام سے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ انشاءاللہ کھائیے گا محترم جناب شیح صاحب میکرو فون پر جواب دینے سے پہلے اس کو پڑھیں مناسب ہو تو جواب دیں نہیں تو ہماری غلطی سمجھ کر معاف کریں اب یہ تو آپ نے ہم کلپ دے دیں گے جب بند ہے یہ تو ہم اب پڑھیں کھولیں یہ کل میں اس کا جواب دیتا ہوں جس میں سسپنس ہے وہ بعد میں رکھیں آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ صحابہ کو برا کہے سب سے زیادہ شیعہ تبرہ کر لیں لیکن ان کی زبان ان کے بارے میں بند کیوں رہتی ہے لیکن آپ کی زبان ان کے بارے میں بند کیوں رہتی ہے میں نے رافظی شیعہ نہیں کہا ہے کہاں بند ہے بھائی اب میں کیا پوری تقریر کو انہی کے اوپر ڈھال دوں میں نے کہا نا وہ تو ہائیں ہیں کل سے پیدل وہ تو ہائیں ہیں ان کو چھوڑو ہم ان کا کیا روئیں وہ تو خارج ہیں مسئلہ تو ان کا جو اپنے آپ میں اہل سنت علیمات بیٹھے ہوئی ہیں کیا کہہ رہے ہیں واللہ میں سمجھتا ہوں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں شیعہ کون اگر وہ شیعہ نہ ہوگا تو آپ کو موہ توڑ جواب دے گا میں آنکھ بند کر کے کسی سے کہہ دوں واللہ بتا رہا ہوں اس میں سب کو بتائیں شیعہ غلط ہے آپ بتائیں جناب آپ کھڑے ہوں میں چلیں آپ کھڑے ہوں آپ نہیں وہ جن بچارے آپ کھڑے ہوں شیعہ کے بارے میں آپ کیا کھڑے ہو جائیں شیعہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں شیعہ کیا مسلمان ہیں ہاں اب آپ تفصیل جائیں گے تو پھر تو محاضرہ ہو جائے گا شیعہ پتا ہے دیکھیں شیعہ کے بارے میں آپ کیا کھڑے خلاص سب جانتے ہیں بھائی اب وہ چھوڑے ویسے شیعہ تو ہم بھی ہیں شیعہ مانے جماعت شیعہ نے علی علی کی جماعت میں تو ہم بھی ہیں حضرت امام شافعی نے کہا تھا کہ اگر حضرت علی سے محبت کرنا یہ شیعہ ہے تو دنیا کے لوگوں سنو میں پہلے شیعہ ہوں ہاں فلیش حدیث سقلانی انی رافضی ہاں فلیش حدیث سقلانی انی رافضی حیات کی رافضی کا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا رافضیت ہے تو دنیا کے لوگوں جنوں انسان گواروں میں رافضی ہیں وہ نہیں شیعہ شیعہ معروف جس کو کہتے تھے قادیانی بول دیئے تو معروف شیعہ بول دیئے وہی جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر کو گالیاں دیتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق کو حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں کافر ہیں وہ سب جانتے ہیں ہمیں ان کے سائے میں رہ رہے کر انہوں نے صحابہ اکرام